میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بلانی جیئے میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بلانی جیئے میں جو جل بڑے ان کا دیداری مجھ کو کرا دی دیئے میں تڑپ کر یہاں معزز و مکرم سامعین عزت معاب عالی جناب زی وقار زی شان زی ایخار علماء اکرام شورا اعظام پردہ نشی خواتین اسلام اور دور طرح سے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام آئیے آپ اپنے اخلاص و محبت مرمت و شجاعت کا ثبوت بیش کیجئے اور بحیث ناظر میں جلسہ تنویر زکیر کا تیہاری کا سوغاتے سے سلام قبول کیجئے اور جواب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیو موبائل میں تاور نہیں ہے لگتا ہے جھارخن والے کے چھاتی میں پاور نہیں ہے ارے لہت کے بولے سبھال اللہ ایسا لگے کہ میں سرزمین جھارخن میں کھڑا ہوا ہوا اور جانتے ہیں کہ سرزمین جھارخن پہاڑی علاقہ ہے اگر ایک پتھر بھی کسی کو لگا دے تو اس لگی سے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا آپ کے آواز میں وہ پاور ہے کہ بلکل مجمع کے انگر گوج پیدا ہو جائے گی اس لئے پھر میں سلام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کے چھاتی میں ٹاور اور پاور ہے کے لیے اگر میرے سلام کا جواب آپ نے اچھے انداز نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے چھاتی میں ٹاور ہے پاور ہے ورنبی یوں سمجھوں گا کہ آپ پان بیڑی ہوگا ذکرے کھا 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 اپنی چھاتی کے ٹاور اور پاور کو ختم کر دیئے ہیں بس کہیں سیحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ جلسہ کو سننے کے لیے آئے ہیں یا جلسہ میں سونے کے لیے آئے ہیں جلسہ میں جاگنے کے لیے آئے ہیں یا جلسہ چھوڑ چھوڑ پھاگنے کے لیے آئے ہیں جتنے بھی اہلِ اسٹیشنر والمائے کرام ہیں ان لوگوں سے بھی میں خصوصی تمجھو چاہتا اور آپ لوگوں سے گزاری شد آپ لوگ آگے بڑھ جائیں سارے لوگ آگے بڑھ جائیں چونکہ مجمع آپ کو دیکھنا ماشاء اللہ آگے سارے لوگ آگے جائیں آگے آجے ماشاء اللہ عظمت و اصلاح کی اب بالکل تیار ہو جائیے اب میں بالکل اوقات لا چکا ہوں عظمت و اصلاح کی کم کیجئے یار کم 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 عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو جس میں شرکت کت مبارک اور سعادت ہے دوستو حاضرینِ بزمگو ہے باعدب حاضرینِ بزمگو ہے باعدب میرا پیام ماشاءاللہ آپ نے میرے سلام کی حفاظت لی اور میرے سلام کا جواب دیا اللہ آپ کو سلام رکھے حضرات آپ کو کچھ بولتے رہنا ہے کچھ بچ پر بولتے رہنا ہے جب میں یوں اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں کہ انعام شر صاحبیہ تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کے لئے کہہ رہے ہیں ایسا میں سمجھئے کہ یہ اشارہ وائٹ بول کا ہو رہا ہے یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے ہوت کے ساتھ سبحان اللہ کے ساتھ اپنی ہوت ہلاتے رہیں گے آئیے میں تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی جناب افعاد صاحب کا جن کی نسبت جن کی قربت جن کی محنت اور جن کی تعاوت پر میری پہلی مرتبہ آپ کے سرزمین چھار گھنڈ یعنی راچی کی سرزمین پر حاضر ہوئی ہے رات و دن ان سے لگ بھگ دو مہینے سے ان سے باچت ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ ان سے پہلی میرے مرتبہ میری ملاقات مہگامہ گاؤں کے اندر چھار گھنڈ بے ہوئی ہوئی تھی وہی سے ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی توسط سے میرے آپ کے سرزمین پر آنا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے ہندو مسلم جتنے مسلمان بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں اس سے زیادہ ہمارے پھراداران وطن ہندو بھائی تشریف فرما ہیں ان کی محبت میں چاہتے ہوئے آج کیسے مجلس کا آغاز رکھتا کرنے جاؤں گا آج کی یہ آج جو میرے جہتی کے ثبوت سرزمینے نے ہیٹ کونٹ کی ہیٹ کونٹ کی سرزمین سے پیغام اور میسے سے پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے اور پیغام جا رہا ہے اس کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے سرزمین آزم گھر سے جناب اجمل بھائی آزمین مشارہ میڈیا کے ذریعے آپ کے اور ہمارے ہر نکر و حرکت کو اپنے کیمرے میں قید کر کے پوری دنیا میں کل دکھائیں گے اور ایک محبت اور پیغام امن و شانتی کا یہ سندیش سرزمینے ہیٹ کونٹ کی راجو جھر ہر سے پوری دنیا کے اندر جائے گا کہ آج بھی ملکہ ہندوستان کے اندر ایک آبادی ہے سرزمینے ہیٹ کونٹ کی ہندو مسلمان جو جلزل دل میں آکھ کر رہتے ہیں اور دومی جنکہ کے ساتھ ایک خالی میں کھاتے ہیں ایک دستر خان پر کھاتے ہیں اور ہر ہماروں دکھ دکھ درد کے ساتھ ایک دوسرے کے یاروں مددگار ہوتے ہیں ایک شیر میں پڑوا آپ حضرات تک تیشت کرتا ہوں کہ پڑوا کو کھو زمانہ اُڑان دیکھتا ہے لگ کے بولے سبانت اللہ ریک مطلب زور زور بولے سبانت اللہ یہ لگے کہ تنویر زکی بہاری ہے اور یہاں پر جھارکھنڈ کے لوگ بہاری کے لاتھی میں پاور ہے تو جھارکھنڈ والے کے بولی میں پاور ہے بس بس پتا چلنا چاہیے کہ آج دونوں دیاز کس کو بولتے ہیں دونوں بھوٹیاں کیونکہ تو حضر ایک میں آپ کیا جھارکھنڈ بہار سے کٹ کر جھارکھنڈ بنایا ہے سنسد بھون میں ارے بہار سے کٹ کر جھارکھنڈ ہو گیا لیکن اللہ سنسد بھول میں انڈبنڈ ہو گیا ارے پیہار سے کٹ کر جھار کٹ ہو گیا آج پتا چلنا چاہیے ماشاء اللہ ایک شیر پڑتا ہوں اور حضرت کیسے لیتا ہوں بل بل پل پتا فٹ کہ پرو کو کھول پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین سے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے لیکن اللہ پرو کو زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین سے بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے اور ملاحظ تجھے حضر تو اس حضر کی حفاظت کر ارے سمحل بھرچل تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے ماشاء اللہ آئیے حضرت گرامی اب میں پھل 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 اپنی طوانہ یا صدو تیز روانی کے ساتھ جلسے کے آغاز کرنے کی طرف روا دماغ ہونے جا رہا ہوں میں آج کے اس متبخت بازمت یک روزہ عظیم الشان اجلاسی آم وطوصیت جمعہ مسجد کے پروکار و پربہار موقع پر باشد دگانے ہندوں کی اور مرنظیمی نے جائزا اور یہاں کے ہندو مسلمان بھائیوں کا تہہ دیر سے شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آمن کرتیا اور مجھے ہندوستان کے وہ بڑے بڑے حیلو جائکل معتبر نامورور مشتہر ہر علماء کلام شورائی ازام کا انتخاب کیا اور مجھے جیسے حقیر فقیر بندے میں توقیقی تنویر نظامت کے لئے انتخاب کیا اللہ تعالیٰ آپ اس حاظرے کو قبول فرمائے اور اس سرزمین پیار و محبت کو پوری ہندوستان کے لئے قبول فرمائے لہت کے بولے سبحان اللہ تو میں آپ کو خوشخبری سناتا چلو کہ آج کے اس اشتہار میں جتنے بھی شعرہ خوطابہ موقعہ کا نام آپ نے سنا ہے الحمدللہ وہ تمام کے تمام دیدہ ورشخصیتیں تشریف فرما ہو چکے ہیں یکے بار دیگر انشاءاللہ تمام علماء کرام شعرہ اعظام کے زیارت و عزمہ سے آپ مستفیض ہوتے رہیں گے نات نبی نات نبی وہ ایسا کلام ہے جس کے اندر شعرہ آقائی نامدار تازدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصول کیا کرتا ہے آقائی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی آمد کی خوشخبری سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا آدم علیہ وسلم کو جب جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا میں نے دوسری آسمان کی طرف دیکھا میں نے دوسری آسمان کی طرف دیکھا میں نے چوتھے آسمان کی طرف دیکھا میں نے پانچھے آسمان کی طرف دیکھا میں نے چھتھے آسمان کی طرف دیکھا میں نے ساتھے آسمان کی طرف دیکھا میں نے عرش کی طرف دیکھا میں نے لوح کی طرف دیکھا میں نے قلم کی طرف دیکھا جنت کی طرف دیکھا جنت کی باغوں میں دیکھا جنت کی حوروں میں دیکھا جنت کے باغوں میں دیکھا جنت کے ہر خانے میں دیکھا بالے خانہ میں دیکھا جہنم کے تلوگا کے سامنے دیکھا خدا کی قسم چاہاں دیکھا جس جگہ دیکھا سرورِ قینار صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھاوا نام دیکھا ماشاءاللہ کے بولے فضال اللہ یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے وہ صاحبِ زمو ہیں حرآن بولتا ہے ادنا سا ایک اشارہ پاکر میرے نبی کا مٹھی میں سنگ ریزے بے جان بولتا ہے لیکن بولے سبار اللہ ادنا سا ایک اشارہ پاکر میرے نبی کا مٹھی میں سنگ ریزے بے جان بولتا ہے یہ مرضی خدا ہے یہ مرضی خدا ہے قدرت کی شان دیکھو ادنا سینے میں حافظوں کی قرآن بولتا ہے لیکن افسوس ہے قرآن اس وقت پڑھاتے ہیں جب بڑھوا مر جاتا ہے چاگاؤں گھر میں کوئی بڑھی کا انککال ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائیو ہندوستان کا ہر بچہ پورے ہندوستان کا ہر بچہ اپنے دل کے نقشے میں ہندوستان بچا کے چلتا ہے ہم نے خواہدان کعبہ کی دیوار پر بھی ہندوستان کا پرچم لہرائیا ہے ہم نے نیو یور امریکہ اور جرمنی کے اندر بھی ہمارے ملکہ ہندوستان کے ننمے ملکے بچے پورے دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روشن کیا ہے آج کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے شک شبہ ہوتا ہے کہ ملکہ ہندوستان کے لوگ اپنے سینے میں ہندوستان کو نہیں بسا کے چلتے ایک شیر پڑھتا ہوں آپ حضرات کے چھاتی پہ ڈالتا ہوں اور دیرتا ہوں کدر سے چنگاری نکلتی ہے کی نہیں کہ میں تو ایران لٹھا ہے میں تو پاکستان لٹھا ہے ارے ہمارے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان لٹھا ہے لیکن بولے سبان اللہ ایسا شیر ہے کہ وہاں آزلی گھر جاگا شیر سے نہ تو ایران لٹھا ہے نہ تو پاکستان لٹھا ہے ارے ہمارے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان لٹھا ہے جو بمبو سپورٹ کرتے ہیں جو قکلی عام کرتے ہیں قلم کی نوک سے ہم نے انہیں شیطان لٹھا ہے لیکن بولے سبان اللہ جو بمبو سپورٹ کرتے ہیں جو قکلی عام کرتے ہیں قلم کی نوک سے ہم نے انہیں شیطان لکھا ہے کہ زن کو خوشن جگمہ گاتا ہے رات کو چاند مسکراتا ہے ارے یار رونکہ بزم ختم نہیں ہوتی ایک آتا ہے ایک جاتا ہے رام سین شبیر خان کرتے ہیں اس شعر پر ایک بھی زبان خاموش نہ رہے میں دعا کر کے جاؤں گا جو زبان بول جائے گی انشاءاللہ اس کے لئے دعا میرے ان کے لئے میری دعا قبول ہو جو زبان نہیں بولے گی سمجھئے ان کے لئے کیا دعا ہوگی آپ لوگ سمجھ گئے کہ رام سین شبیر خان کرتے ہیں دو پدن ایک جان کرتے ہیں رام سین شبیر خان کرتے ہیں دو پدن ایک جان کرتے ہیں ارے آج ہم جو بیٹھے ہیں ملجو کر اسی کو تو ہندوستان کرتے ہیں ہم جو بیٹھے ہیں آج ملجو کر ارے اسی کو تو ہندوستان کرتے ہیں اور ایک شعر دیکھیں ماننی آگر نہیں ہے میں نام نہیں جان جاؤں لیکن پھر بھی میں آپ کے طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ محبتوں سے بھرا یہ جہان دے دیں گے لیکن بولے سبحان اللہ محبتوں سے بھرا یہ جہان دے دیں گے یہ زمین چیز ہے کیا آسمان دے دیں گے اور میرے چھتے میں نفرتوں کی بات مت کرنا ارے قومی اقتا کے لیے اپنی جان دے دیں گے قومی اقتا کے لیے اپنی جان دے دیں گے آج ہمارے ہندو بھائی بھی اپنے گیتا کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے مسلم بھائی بھی قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں دونوں بھائی سے میرے نویدن ہے رکویشت ہے کہ آپ بھی گیتا کے اوپر عمل کیجئے اور ہم بھی قرآن پر جب عمل کریں گے تو گنگا جمنی کی تحضیر کہ جب ندی اور تریا جب ہمارے دیش کے اندر بہنے لگے گی تو انشاءاللہ پیار و محبت کا سنگم بہتا رہے گا لہا کہ بولے سبحان اللہ ہر لفظ موکی ہے بولی نہیں ہے لگتا ہے یہ راجی والے کمہوں میں بولی نہیں ہے لہا کہ بولے سبحان اللہ آگے سے پیچھے دائے سے پائے سارا مجمع بولے سبحان اللہ ایک مطبل ہے کہ بولے سبحان اللہ ارے یار آپ تو دور میں ہیں ورنم میں آپ کے قریب چلے جاتا اور مائیک میڈیا والے کے طرح طرح پگڑا دیتا اور آپ سے سبحان اللہ گلواتا لیکن میں ادھر سے آ رہا تھا تو مجھے اس جنگ خوبصورت نظر آ رہا تھا جب یہاں پر آیا ہو تو خدا کی قسم ہزار ہاتھ درجہ آپ زیادہ خوبصورت محسوس ہو رہے ہیں اتنی خوبصورت محفظ اور اتنا لکتا وسیع و عریض میدان جس میں ہر شاعر تک کلیجہ تھر تھرہ جاتا ہے قدم لرکھرا جاتا ہے اور زباد تھر تھرہ جاتی ہے میں تہدل سے شکریادہ کرتا ہوں جناب اینلحل صاحب کا قاری طوارق صاحب کا اور جناب بھائی اصاق صاحب کا جن کی توسط جن کی نسبت جن کی قربت جن کی میند اور جن کی دعوت پر میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اگر آپ نے میرا آج ساتھ دیا تو یاد لکھیں یہ کیمرے میں قید ہو کر پورے ہی دستان کے اندر میری کامیابی کی زمانت بن جائے گئے انشاءاللہ ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ کے دل ربا دل بر دل شاہی جناب دل خیرہ وادی کو مدعو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں لیکن بولے سبحان اللہ دل بھائی کو سننے کے لئے قلیجہ بھی چاہیے لیکن بولے سبحان اللہ پیچھے والے آگے آجائے آگے آجائے ماشاءاللہ آپ کے لئے یہ جگہ انتظار کر رہے ہیں پیچھے والے آگے آجائے اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک شیر دیکھیں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے لیکن بولے سبحان اللہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے لیکن بولے سبحان اللہ مطلب کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس میں سبحان اللہ کھٹ کھٹ بول گئے آہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہو دیکھئے یہ پہلا کھاتا ہے جو میرا کھل گیا زیرو بائلنس سے میں اسٹیٹنگ کیا تھا میرے تین بائنک ہیں آہ میں بتا دوں ایس بی آئی کا بھی ہے سنٹرل کا بھی ہے لیکن چیک لیجئے گا تو زیرو بائلنس مجھے گا یہ دیکھئے کھاتا کھل گیا ماشاء اللہ ہاں فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے اور کٹ گئی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے توڑتے اور کٹ گئی ہے عمر جن کی ساری پتھر توڑتے ارے یار اب تو ان ہاتھوں میں کوہے ڈور ہونا چاہیے نہ کہ بولے سبان اللہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو آدمی تو صاحبیں کردار ہونا چاہیے ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آدمی تو صاحبیں کردار ہونا چاہیے آدمی میں جذبیں عیسار ہونا چاہیے ارے ہم ہیں پہلے آدمی پھر ہندو مسلم اور کچھ آدمی کو تو آدمی سے پیار ہونا چاہیے